سی پیک کا معاہدہ تیہ ہوا ہے اور چین کے صدر پاکستان کا دورہ کر کے واپس گئے ہیں بھارت کی ڈپلومیٹک پالیسی میں ایک واضح تبدیلی دیکھنے میں آ رہی ہے اور یہ کوئی ڈھکی ڈھکی چھپی سی پالیسی دکھائی دے رہی ہے اور ہر گزرتے دن اور ترقی کی جانے بڑھتے ہوئے پاکستان سے تعلقات بھارت کی سمجھ سے باہر ہو رہے ہیں اور وہ تزبزب کا شکار ہو رہا ہے ایک ایسے وقت میں جب سی پیک منصوبوں کے معاہدوں پر دستخط ہو رہے تھے اس کی فوراں بعد نرندر موڈی کے یو اے ای کے دورے کو پوری دنیا میں بھانگ پا گیا اور سی پیک سے بڑھ کر انویسمنٹ لے کر نرندر موڈی بھارت آئے نمبر ایک یعنی وہ بھارت یا رشیہ یا امریکہ یا یورپ سے نکل کر اب گلف میں قدم جماتے ہوئے نظر آئے اس کے فوراں بعد ہم نے دیکھا کہ معاملات بدلے مبارک بار ڈپلومیسس سامنے آئیں نرندر موڈر اچانک پاکستان بھی آئے یا بلائے گئے اور اس کے بعد پاک بھارت کی برف پگھلتی ہوئی دکھائی دینے لگی صرف یہی نہیں بلکہ ایسا لگا کہ جلد وزیراعظم میاں محمد نواز شریف بھارت کا دورہ بھی کریں گے اور معاملات بڑی اچھی نگر کی جانب چل نکلے تھے اور اس کے بورن بعد عرب ممالک کے چونتیس ملکوں کا اتحاد سامنے ہوا جس میں ایران شامل نہیں تھا اور پاکستان کے حالات بڑے دگرگو ہوتے ہوئے نظر آ رہے تھے ان کے لیے پوزیشن سمالنا بڑی مشکل ہو گئی تھی مگر پاکستان نے اسے اچھی طرح سمالا اور نرندر موڈی نے بھارت کے فارن آفس نے ایران کے ساتھ تعلقات بڑھانا شروع کر دی یعنی جس کی وجہ سے معاملات خراب ہو رہے تھے وہاں جانا شروع کر دیا اور پھر نرندر موڈی ایران گئے اس کے بعد سانہ پتھان کورٹ پیش آیا اور بھارت نے پھر وہی پرانے حربے کا استعمال کیا اور سارا ملبہ پاکستان پر ڈال دیا بہرحال پاکستان نے کھلے دل کا مظاہرہ کیا اس کی انویسٹیگیشن کی اور جب پاکستان کی ٹیم وہاں پر گئی پتھان کورٹ معاملے کی اور وہاں جہاں پر یہ سانہ پیش آیا اس کی پوری انویسٹیگیشن کی یہ الگ بات کہ وہاں پر مکمل ایکسیس نہیں دی گئی پاکستان نے اس معاملے کو بڑے احسن طریقے سے سبھالا اور پھر پاک بھارت دوریاں بڑھنے لگی مختلف پروگرامز ہم کرتے رہے اور اس ساری جہتوں کو ہم بتاتے رہے یہاں تک کہ ایک وقت آیا جب بھارت میں پاکستانی صفیر کو یہ کہنا پڑا کہ بھارت پاکستان کے ساتھ تعلقات اور مذاکرات میں سنجیدہ نہیں ہے اور ایک ایسے وقت میں جب سانہہ منہ کے بعد سعودی عرب پر پریشر تھا اور خاصی تنقید ہو رہی تھی نہ صرف وہ موقع بلکہ یمن وار پر بھی جس طرح پاکستان اور سعودیہ کے تعلقات مبہم ہو رہے تھے اس کے بعد بھارت نے موقع جانا سپیس ملی اور خطے میں بنی اور اس بنی ہوئی سپیس میں ایک قدم جمع ہے اور پہلے پچھلے دنوں میں نرندر مودی سعودی عرب کے دورے پر گئے لابنگ کی گئی اور انہیں سعودی عرب کا سب سے بڑا سیول ایوارڈ دیا گیا ان سب اوقات اور جڑتے ہوئے معاملات نے بھارت کی نئی پالیسی اور پالیسی شفٹ کو جنم دیا ہے اس بنتی بگڑتی صورتحال میں دراصل بھارت کیا کر رہا ہے اور اس سے پاکستان کی پوزیشن کیا ہے کیا پاکستان بھارت کی اس موف کو سمجھ رہا ہے یا نہیں سمجھ رہا ہے چین کے ساتھ جو بڑھتے ہوئے بھارت کے مراسم ہے پاکستان کے لیے کتنے اہم اور تشویشناک ہیں کیونکہ آج منوہر پارکر انہوں نے چین کے وزیر دفاع سے ملاقات کی ہے آج ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے یہ سارے معاملات کس طرح جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور یہ جو ڈیپلمیٹک شفٹ ہے یہ کس نویت کی ہے اس پر بات کرتے ہیں ماہر بین القوامی امور بک سفیر مسعود خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے مسعود صاحب بہت بہت شکریہ یہ جو ایکٹرامی کولیڈور کا معاہدہ ہوا یہ معاہدہ ہوتا ہے اور پھر بھارت یو اے ای میں اس سے بڑی انویسمنٹ کا معاہدہ کرتا ہے چونتیس ملکوں کا اتحاد ہو دا ہے جگہ دیکھ کر مودی ایران کا دورہ کرتے ہیں پھر سعودی عرب سے ہمارے تعلقات بنتے ہیں تو وہاں مودی سرکار کو سب سے بڑے سیول ایوارڈ سے نواز دیا جاتا ہے اور گوادر چائنہ کے حوالے کیا جاتا ہے تو اب بیجنگ میں منوہر پارکر موجود ہیں اس کا مطلب کیا لیا جائے کیا بھارت کو کوئی ڈپلومیٹک شفٹ ہے سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان جو نائن الیون کا مقدمہ درج کرنے کا معاملہ ہے اور اس بل کا بھی تنازع بن رہا ہے آپ کی کیا رائے ہے اس کے بارے میں میں اسے ڈپلومیٹک شفٹ نہیں کہوں گا یہ حکمت عملی ہے بھارت کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ پاکستان کو تنہا کیا جائے اور اس سلسلے میں بیانات ان کے قائدین نے بھی دیئے ہیں وہاں کے اہل فکر بھی اس سلسلے میں بات چیت کرتے رہتے ہیں لیکن میں اسے ایک اور نقطہ نظر سے دیکھنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ بھارت ایک بڑا ملک ہے اگر وہ خطے میں امن اور سلامتی کے لیے معاشی تعامل کے لیے تعلقات بڑھا رہا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں کیونکہ پاکستان بھی انہی مقاصد کے لیے جستجو کر رہا ہے لیکن اگر بھارت یہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ ہمارے دوستوں کو توڑے یا ہمارے اور ان کے درمیان تعلقات میں کسی قسم کی خرابی پیدا کرے تو ہمیں اس سلسلے میں ہوشار رہنا چاہیے اور ہمیں بھی ایک جوابی حکمت عملی پر کاربند ہونا چاہیے یہ جو سعودی عرب نے ان کو ایوارڈ دیا ہے اس کی وجہ سے ہندوستان کے مسلمان اور بہت سے اور مسلمان شاکی ہیں آپ سوشل میڈیا پر دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اس کے بارے میں شکایت کرتے رہتے ہیں دلبرداشتہ ہیں کہ نرد موڈی صاحب کو کیوں ان کے پس منظر کی وجہ سے کیوں ایک اتنا بڑا اوارڈ دیا گیا لیکن میں ساتھ ساتھ دوبارہ کہوں گا کہ پاکستان کا مقصد یہ ہے کہ اس پورے خطے میں تعاون بڑے معاشی تعاون بڑے اور جو سٹریٹیجک غلط فہمیاں ہیں ان کو دور کیا جائے اور پاکستان اور بھارت خود ایک دوسرے کے ساتھ مل کے حل طلب معاملات پر مذاکرات کریں ان کو حل کریں اور جنوبی ایشیا میں اس خطے کو بھی کشیدگی سے پاک کریں تو اس تناظر میں میں کہوں گا کہ اگر وہ بیجنگ گئے ہیں تو ان کے آپس بیجنگ اور دلی کے آپس میں بہت کشیدہ تعلقات ہیں اگرچہ ان کی تجارت بڑھ رہی ہے لیکن ذہن میں رکھئے گا کہ یہ دو بڑی طاقتیں ہیں اور یہ صرف آج اور کل پر نہیں دیکھ رہے ہیں یہ آج سے آنے والے کئی اشروع پر ان کی نگاہ ہے اور چین خاصتوں سے چاہتا ہے کہ ایسے حالات پیدا نہ ہوں کہ اس کے اس بڑے ہمسائے کے ساتھ تعلقات اس نہج پر چل پڑیں جس میں ان کے درمیان تصادم ہو جائے وہ چاہتے ہیں کہ مل جل کر مذاکرات کے ذریعے بات چیت کی جائے جب ڈیفنس منسٹر بھارت کے وزیر دفاع وہاں گئے ہیں یا ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر آج دوبال گئے ہیں تو دونوں طرف نے کوشش یہ کی ہے کہ جو کشیدگی ہے اسے کم کیا جائے اور تامن ہے اسے بڑھایا جائے اور خاصتوں سے انہوں نے کہا ہے کہ وہ بورڈر کے سلسلے بورڈر سیکیورٹی کے سلسلے میں ایک ہارٹ لائن قائم کریں اور چین نے بھی اس کا خیر مقتم کیا ہے دوسرے یہ ہے کہ ہندوستانی رہنماء چین جاتے ہیں چین کے لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں تو پاکستان کا راستہ روکنے کے لیے جاتے ہیں مثال کے طور پر گزشتہ سال جب وہ گئے تھے بیجنگ میں ہندوستان کے قیادت اور ان کی چین کے قیادت سے بات چیت ہوئی تو انہوں نے اقتصادی رہداری پر کے یہ اعتراضات اٹھا اور اس کے بعد ابھی جو گئے ہیں یا سوشمہ سوراج کی چین کے قائدین سے ملقات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ جیش محمد کے سلسلے میں جو سلامتی کانسل میں ان کی شکایت تھی اس پر چین کے روئیے پر انہوں نے تنقید کی ہے تو اگر بھارت چین کے ساتھ تعلقات بڑھا رہا ہے اچھے مقاصد کیلئے کر رہا ہے اور تعاون اور سلامتی بڑھانے کیلئے کر رہا ہے تو کوئی بات نہیں لیکن اگر وہ پاکستان کا راستہ روکنے کی کوشش کر رہا ہے تو اولاً اس میں ناکام ہوگا دوسرے یہ ہے کہ اس سلسلے میں ہماری بھی ایک جوابی حکمت عملی ہونی چاہیے اور میں سمجھتا ہوں ہے اور ہم اس پر عمل کرتے رہیں اب سب سعودی عرب کی بات کر لیتے ہیں سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان جو نائن لیون کا مقدمہ درج کرنے کے معاملے پر بل کا تنازع بن رہا ہے اور امریکہ کے دو صدار کی امیدواروں نے اس کی حمایت بھی کر دی ہے سعودیہ نے بھی جواب دے دیا ہے اگر یہ بل پاس ہو جاتا ہے تو امریکہ سعودی تعلقات کی کیا شکل بنے گی اور اس سے پاکستان پر کیا آثر پڑے گا کیونکہ دونوں اتحادی ہیں اگر جی بل پاس ہو جاتا ہے تو سعودی عرب اور امریکہ کے تعلقات میں بہت کشید کی بڑھے گی پہلے ہی تعلقات میں کشید کی ہے اور کئی غلط فہمیاں پیدا ہو چکی ہیں صدر براک اوباما اگرچہ وہ اس بل کی مخالفت کر رہے ہیں ان کی انتظامیہ بھی اس کی مخالفت کر رہی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ مسائل بڑھ جائیں گے لیکن انہوں نے بھی اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا یہ جو غلط کی ریاستیں خلیجی ریاستیں ہیں ان کے بارے میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ فری رائیڈرز ہیں یہ بہت سخت الفاظ ہم نے استعمال کیے تھے سعودی عرب اور دوسرے ممالک کے حوالے سے امریکہ واشنٹن میں شکوک و شبہت پائے جاتے ہیں نائن الیون کے دہشتگرد حملے کے حوالے سے سعود خاصل بہت شکریہ آپ نے یہ مماظر چاہتا ہوں